ہائی ایبریونن ویلکم ٹو کریانس فلوگ کریانس فلوگ میں آپ سب کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہو کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں تو آج ہے سنڈے مارننگ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کیچن میں ہوں ہاں آج میں کیچن میں ہوں کیونکہ یہ کریانس کا بسکول ہے اور میرے ہزبن کو بھی آفیس جانا ہے کچھ کام ہے آفیس میں اور کریانس کے سکول میں آج کریانس جنماسٹ میں کا فیسٹیبل منایا جائے گا کیونکہ مندے کو چھٹی ہے ان لوگوں کا تو سنڈے کو ہی میم لوگوں نے پروگرام کیا ہے تو کریانس جائے گا 9.30 میں اور آئے گا وہ 11.30 میں تو اس لئے میں جلدی جلدی سب کچھ کر رہی ہوں بہت ہی زیادہ ہیکٹیک ہو جاتا ہے صبح صبح اتنا کچھ کرنا اور کریانس کے سکول میں بولا گیا ہے کہ اس کو بلکل ٹرڈیشنل ڈریس میں بھیجنے بلکل کانہ کریانس کا بھی میں کل جا کے مارگیٹ سے سارا ڈریس وغیرہ سب کچھ لے کر کے آئی تھی اور سکول میں یہ بھی بولا گیا ہے کریانس کے دودھ کا کچھ آئیٹم بنا کر کے لانا ہے تو آج میں بنا رہی ہوں یہاں پہ سابردانہ تو اور کچھ جلدی جلدی میں ملا نہیں تو مجھے لگا کہ سابردانہ ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ کریانس جو ہے زیادہ مٹھائی وغیرہ کھاتا نہیں ہے تو اس لئے مجھے لگا کہ اس کو کچھ ایسا دیتی ہوں کہ وہ کھا بھی لے اور سابردانہ جو ہوتا ہے وہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ابھی میں مارکیٹ سے کریانس کا جو بھی سامان وغیرہ لے کر کے آئی ہوں وہ آپ کو دکھاؤں گی جو بھی اس کا کپڑا وغیرہ ہے بہت ہی پیارا ملا ہے اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ملا ہے بہت ہی اچھا ملا ہے تو اچھلی آپ لوگ کے ساتھ بھی وہ میں شیئر کروں گی پہلے تو میں ایدھر سابردانہ کو اچھے سے بنا لیتی ہوں تو وہ جل جائے گا تو پھر مجھے اور دکھت ہوگا تو اچھلی آپ کو میں دکھاتی ہوں میرا سابردانہ کیا سارا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سابردانہ جو ہے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے ٹرانسپیرنٹ ہونے کا مطلب بھی ہے کہ سابردانہ جو ہے وہ اچھے سے بن گیا ہے اور ایدھر جو ہے کریانس کو بھی میں بریک فاسٹ کروارہی ہوں کیونکہ میں کبھی بھی بینا بریک فاسٹ کروائے کریانس کو نہیں بھیجتی ہوں سکول اور کل میں نے کریانس کا ہیر کٹنگ بھی کروائے تو کیسا لگ رہا ہے کریانس کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کیجئے گا تو یہ رہا نینو کا سبجو اور روٹی جی ہاں جو ہم کھاتے ہیں وہی کریانس کو بھی دیتے ہیں کھانے میں زیادہ کچھ میں نہیں دیتی ہوں کیونکہ اب میں کریانس کو جو ہے وہ مطلب سوفٹ رائٹ سے ہارڈ ڈائٹ پہ لے آئے ہوں تاکہ وہ کھانا سیکھے اور یہ رہا کریانس کا خوبصورت سا ڈریس جو آج کریانس پہن کے جائے گا تو یہ کیسا ہے بلکل بتائیے گا آپ لوگ مجھے بہت ہی اچھا لگا بلکل کٹن کے کپرے میں ہیں اور اس کا فیبرک بھی بہت ہی اچھا ہے اور مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور یہ ہے کریانس کا باسوری باسوری بھی بہت ہی پیارا تھا اور یہ ہے کریانس کا گلے میں پہننے والا اور یہ ہے مکٹ جس میں مورپنک لگا ہوا تھا اور یہ ہے کمر بند جی ہاں اور یہ ہے باجو بند دو دیا تھا اور ساتھ پی نے چھوٹا سا ایئرنگ بھی دیا تھا جو کہ بہت ہی پیارا تھا تو بس یہ سارا جو ہے وہ وہ ٹریڈیشنل ڈریس جو ہے کریانس کو میں ابھی پہناؤں گی پہلے وہ جلدی سے میں اس کو بریکفاسٹ کروا لیتی ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کریانس کو بریکفاسٹ کرواتے کرواتے جب لاسٹ اس کا بائٹ تھا اس کے بعد میں نے اس کا میک اپ کرنا سٹارٹ کیا کیونکہ کریانس کا موڈ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کریانس کتنا بھیجوں گی اس سے پہلے میں دو تین ویڈیو نکال لی انسٹرگرام پہ کریانس کا تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور میری ویڈیو جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے آپ لوگ پلیز جاگر کے دیکھیں کریانس کا بہت اچھا چاہ ویڈیو ہے تو آپ لوگ پلیز اس کو بھی دیکھیں اور لائک کیجئے اور کریانس کیسا لگ رہا ہے نیچے کم کم دیا ہے کم کم وہ چھوڑی نہیں رہا تھا اسی کو لے کر کے وہ سارا میک اپ کروایا نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کروا تھا میک اپ میں میں نے کچھ خاص نہیں کیا ہلکا سا میں نے لپسٹک لگایا ہے اور کم 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 لگایا ہے اور زیادہ کچھ میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ بچے کا سکن جو ہے وہ کھڑاب ہو سکتا اس لئے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کریانس کھانا بھی کھا رہا ہے اور اس کو میں ready بھی کر رہی ہوں تو فائنلی کریانس یہاں پہ ready ہو چکا تھا اور اب میں اس کو نیچے لے کر جاؤں گی کیونکہ میرے husband وہ نیچے آگئے ہیں اور کچھ photos ہیں جو میں آگئے تھے اور گی ریج میں اور دب تک میں دو ویڈیو اور نکار لیا اور کریانس باس لے کر پٹک رہا تھا مجھے لگا کہ جو کٹ کرو بس مجھے ویڈیو بنانا تھا تو میں نے بنا لیا اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ photos وغیرہ کلک کیا میں اچھا اچھا اور اس کے بعد بس کریانس کو میں بائی بائی کہ اوپر آؤں گی کیونکہ مجھے بھی کافی جیدہ لیٹ ہو گیا تھا میں نے ابھی تک نہایا بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہے چائی وغیرہ کچھ بھی نہیں پیا سب کچھ آج میں کریانس کیلئے کر رہی تھی جلدی 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 سب کچھ کر رہی تھی فائنلی کریانس اچھے سی ریڈی ہو گیا تھا جو بہت ہی خوراہت دی رہا تھا نہیں تو کریانس جلدی ریڈی نہیں ہوتا ہے بہت جیدہ پریشان کرتا ہے مجھے تو چلیئے آپ لوگ ویڈیو انچوائی کیجئے ملتی ہوں میں آپ کو تھوڑی دن بات سو کریانس یہاں پہ سکول چلا گیا ہے اور میں اچھے س ریڈی ہو گئی کیونکہ کریانس جانے کے بعد ہی میں سارا کچھ کرتی ہوں اور آج انجو بھی نہیں آئی تھی اس لئے مجھے سارا کام جو بھی تھا گھر کا سب کچھ کرنا پر وین نہیں آئے گا تو بس اب میں جا رہی ہی تھوڑا سچھ آئی پھ لیوں کیونکہ کافی زیادہ ہی رہا ہے اور کریانس کے سکول سے بھی کال آگیا ہے کل سکول کریں گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بھی ویڈیوز آئے گا تو چلی آگیا ہے اور چلتے ہیں گی کو کھولنے کے لیے اور کریانس کا reaction بھی دیکھتے ہیں تو میں ہاں پر کیامرہ لگا دی تھی اور یہ دیکھتے کر گیا اس کے بعد میں سکو کانہ بھولا رہا تو ہسنے لگا کیونکہ سکول میں سب کانہ رہے تھے بہت پیالا لگ رہا تھے میرا بچھا آپ پہ کیسا لگ تھے نیچے کامنٹ زیاد کیجئے گا تو چلی بلوگ کو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ڈاوگ میں تب تک کیلئے بائی ایبری بان ٹیک کیئر